موسیقی اسلام علیکم آدھاب آئے دیکھتے ہیں آج چوبیس ہکتوبر کے اہم تاریخ واقعات اور اہم شخصیات کی شورٹ پیراکرافی مصر وشام یعنی سیریا کے بحری مملوک سلطانوں میں سے تیسرے سلطان سیف الدین قدس کو آج چوبیس ہکتوبر کے دن بارہ سو ساٹھ کو رکن الدین بیبرس نے قتل کرتے ہوئے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا سیف الدین قدس کی قیادت میں بحری مملوکوں نے جنگ اینجالوت میں منگولوں کو فیصلہ کون شکاس دی تھی اگرچہ قدس کا دور حکومت محض ایک سال کا تھا لیکن وہ اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ مقبول مملوک سلطانوں میں سے ایک ہے انہیں سلطان المزفر کے لقب سے بھی نوازا گیا مملوک مورقین نے قدس کے قتل کی سازش کی دو اہم وجہ بتائی ہے پہلی وجہ یہ کہ رکن الدین بیبرس نے اپنے دوست کی موت کا بدلہ وہ لینا چاہتا تھا لیکن جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ جنگ اینجالوت کے بعد قدس نے رکن الدین بیبرس کو حلب دینے کا بادہ کیا تھا مگر وہ اس نے امیر موصل الملک السوید علاو الدین کو دے دیا تھا معروف قاتون فریڈم فائٹر اور سماجی کارکون لکشمی سہگل کا آج ہی کے دن 1914 کو جنم ہوا تھا لکشمی سہگل صبح چندربوس کی آزاد ہند فوج کی سرگرم کارکون تھی جب وہ آزاد ہند سرکار میں وزیر امور قواتین بھی تھی آزاد ہند فوج میں ان کی شدید سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں کپتان لکشمی کا لقب ملا وہ بیک وقت میدان کارزار اور زخمیوں کے علاج میں سرگرم رہی برطانیوی افواد نے انہیں گرفتار کر کے ہندوستان لائیا تا ہم انہیں بعد ازام بری کر دیا گیا اس کے بعد وہ آزاد ہند فوج کے مقید کارکونوں کی رہائی کے لیے کوششیں کرتی رہیں حکومت ہند نے انہیں 1998 میں پدم ویبوشن کے ایوارڈ سے بھی نوازا ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد پچاس ملکوں کے دستقت کے ساتھ آج ہی کے دن 1945 کو اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز اورگنیزیشنز کا قیام عمل میں آیا تھا امریکہ کے سابق صدر فرینکلن ڈی روسولٹ نے یہ نام تجویز کیا تھا اقوام متحدہ کے اہم مقاصد میں سے آنے والی نسلوں کو جنگ کی لانا سے بچانا اہد نامو اور بن الاقوامی آئین کی آیت کرتا ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے زور ڈالنا انسانی اغدار کی عزت اور قدر و منزلت کرانا مرد اور عورتوں کو برابر حقوق دلوانا اور چھوٹی بڑی قوموں کے حقوق کو برابر پرکھنا جیسے کئی اہم مقاصد ہیں مشہور اردو رائٹر اسمت چکتائی جنہوں نے افسانہ نگاری قاکہ نگاری اور ناون نگاری میں نام پیدا کیا ہاں چوبیس اکتوبر کو انیس سو اکیانوے کو ہی انتقال کر گئے اتر پردیش میں پیدا ہونے والی اسمت چکتائی چوتپور میں پلی بڑھی وہ لکھنوں میں پروگریسیو رائٹرز مومنٹ سے بھی منسلک رہی انہوں نے انیس سو ارتالیس میں فلم زدی لکھی تھے بعد ازاں فلم آرزو کے ڈائلاؤگ اور سکرین پلی بھی اسمت چکتائی نے ہی دیئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے فلم سونے کی چڑیا کی کہانی بھی لکھے تھے اسمت چکتائی نے اپنے افسانوں میں بہت سارے مسائل اجا کر کیے جذبات نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری کے بہترین نمونے ان کے افسانوں میں نظر آتے ہیں پاکستان کے چودہ سارے کھلاڑی حسن رزا نے آج ہی کے دن انیس سو چھانوے کو زموامبی کے قلاف اپنا پہلا ٹیسٹ کرکٹ میچ کھیل کر سب سے کم عمر کھلاڑی ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا حسن رزا نے ٹیسٹ کے علاوہ ایک روزہ میچز بھی کھیلے ہیں انہوں نے کل ملا کر سات ٹیسٹ جبکہ سولہ ونڈے میچز کھیلے ہیں ٹیسٹ میں انہوں نے مجموعی طور پر دو سو تیرے پن رن جبکہ ونڈے میچوں میں دو سو بیانلیس رن بنائے ہیں حسن رزا نے اپنے آخری ٹیسٹ دسمبر دوہزار پانچ میں جبکہ اپنا آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ سلنگا کے قلاف انیس سو ننینوے میں کھیلا تھا یہ تھی آج کی اہم تاریخی واقعات بی بی ان چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی